بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے سفید پانی کے قطرے نکلتے ہیں تو کیا اس صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مسئلہ کافی دفعہ مجھے کافی دوستوں نے واتس اپ پر بھی پوچھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کروایا جائے جس کے اندر اس مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے کیونکہ مسئلہ غسل کا ہے تہارت کا مسئلہ ہے اور سب سے افضل عبادہ جو نماز ہے اس کی کنجی تہارت ہے اس لیے اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری سمجھا گیا تاکہ لوگوں کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے کہ کس صورت میں غسل فرض ہوگا اور کس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا اب اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں بیوی کے ساتھ بات کرنے سے غلط قسم کی پکچر پر نظر پڑ جانے سے یا پھر ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آ جانے سے عام طور پر ان صورتوں میں انسان کی مزی خارج ہوتی ہے منی خارج نہیں ہوتی اور یاد رکھئے گا مزی کے خارج ہو جانے سے صرف وضو ٹوٹا ہے غسل فرض نہیں ہوتا ہاں اگر منی بھی خارج ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جائے گا اب یہاں پر کافی لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ مزی کیا ہوتی ہے اور منی کیا ہوتی ہے یعنی مزی اور منی میں کیا فرق ہے تو میں بلکل آسان لفظوں میں ان دونوں کا فرق بیان کرتا ہوں کہ مزی کیا ہوتی ہے جس کے خارج ہو جانے سے صرف وضو ٹوٹا ہے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کیا ہوتی ہے جس کے خارج ہو جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے سب سے پہلے مزی سمجھے کہ مزی کس پانی کو کہتے ہیں مزی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت شاوت کے وقت زکر کے سرے پر شرمگاہ کے سرے پر لیس دار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں شاوت کے وقت جو شرمگاہ پر لیس دار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں اور اس کے خارج ہونے سے صرف وضو ٹوٹا ہے غسل فرض نہیں ہوتا اب دوسرا مسئلہ کہ منی کسے کہتے ہیں منی اس پانی کو کہتے ہیں جو شاوت کے ساتھ لذت جوش اور ٹپک کے ساتھ شرمگاہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں اس کے خارج ہونے سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا اب یہ آپ کا علم میں ہے کہ آپ کی مزی خارج ہوئی ہے جب منی خارج ہوئی ہے اگر مزی خارج ہوئی ہے تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے اگر منی خارج ہوئی ہے تو پھر غسل آپ پر فرض ہو جائے گا اب دوسرا مسئلہ کہ اگر مزی خارج ہوئی ہے وضو تو ٹوٹ گیا کیا اس سے کپڑے بھی نہ پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو علماء اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے اگر یہ ایک درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے اگر بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن دھونا بہتر تھا اگر یہ ایک درہم کے برابر ہے تو پھر اس کا دھونا واجب ہے بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو اس کا لوٹانا ضروری ہوگا اس کے اوپر اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہے بغیر دھوئے ایسے ہی ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی یہ نجاست غلیظہ ہے اب تیسرے نمبر پر کیا اس سے جسم کے حصے پر جہاں پر لگ جائے تو کیا وہ حصہ بھی دھونا ضروری ہے میں اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا کیونکہ آپ طاقتور جوان تھے تو آپ کی جوش کی وجہ سے مزی خارج ہوتی تھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈریک مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے تھے تو آپ نے اپنے دوست حضرت مقداد سے کہا کہ یہ مسئلہ حضور سے دریافت کرے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی بارگا میں یہ مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جس شخص کی مزی خارج ہو وہ شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھولے اور جس جگہ پر مزی لگی ہے اس حصے کو دھولے کپڑے کے اس حصے کو بھی دھولے اور ساتھ وضو کر لے اس کے لئے یہی کافی ہے اس کے لئے غسل کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہاں پر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جس حصے پر جسم کے جس حصے پر مزی لگی ہے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے اور کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد وضو کر لے یہی کافی ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آگئے ہوگا اگر سمجھ آگئے ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ غسل کا مسئلہ ہے طہارت کا مسئلہ ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسال جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ